عرض کی تھی کملی والے آہ جس پہلے بچی نوں میں ناکیا میں سگردہ مالی کا آہ بچی سمجھ گئی میرا باپ آگیا بچی نے میری لطانوں گھوٹ کے پھڑ دیا عرض کی تھی بابا کتھے ٹور گیا سیں میں دے تیریاں راما بیخ دی رہیاں جس پہلے لوگا دے باپ اپنے پترانوں پیار کر دے رہنے بے بابا بابا دیاں زالوازان لگان دی رہیاں کملی والے آہ جس پہلے میں نوں پتا چلے آئے میری بیٹی یہ میں انہوں دھکا مار کے اپنی بیوی گلٹور گیا وہاں میں آکھ آئے کی دی بیٹی یہ میری بیوی بھی میرے قدمہ چٹک پئی یہ عرض کی دیئے دادایاں انہوں ماری نہ تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے ویدائیاں میں بڑی مشکلانہ نہ لپا لی یہ میں نوں بڑی پیاری لگ دی یہ ڈائیاں کہنے لگا بچی یہ ڈی پیاری یہ میرے خون کھولا ماریاں میرا دل کی لا میں نوں سینے نال لالے نہ آواں پر میرے دل دے اندر خیال آیا لوگ آنکھ لیاں اپنی نوں سینے نال لائی آئی ساڑیاں تفن کرتا رہاں میں بچی نوں لے کے جنگل والے ٹرپے آواں بچی بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں میرے نالگل نہ کر دیئے کہنے لیا باجی میں نوں کھلونے لے کے دین لگے ہو میں نوں نان کے لے کے جان لگے ہو میں نوں سیر کران لے کے جان لگے ہو کملی والے میں آ دی گلدہ جوابی دیندہ کوئی نہیں میں جنگل جا کے انہوں دوپے بٹھا کے او دی قبر گھوڑر لگ پے آواں جس ویلے میں نوں پسینہ دائے بچی آ کے میرا پسینہ ساب کر دیئے کملی والے میں نوں پانی پلان دیئے نالے آن دی ابا جی بڑے سانہ دے تھکے آئے ہو آجو گھر جا کے آرام کر لینے آؤں باقی کا مکال کر لوانگے کملی والے میں ہو دی گلدہ جواب دیندہ کوئی نہیں سونے آؤں میں بچی دی قبر گھوڑر لگ پے آواں جس ویلے قبر تیار ہو گئی بچی میرا پسینہ ساب کر نواست میرے کو لائی ہے میں انہوں دک کا قبر دے اندر مارے آئے او دی آچی خان نکل گئی آنے کہن لگی ابا جے میری صورت اچھی نہیں لگی میں کدھی سامنے نہیں آوا گی ابا جی کدھی کپڑے بھی نہیں مانگا گی ابا جی کدھی کھانا بھی نہیں مانگا گی اپنے ماں دے پچھے اپنے ساری زندگی گزار دے واگی دیاں والے ہو آج بھی کلے جا پھٹ جاندہ آئے اردگیتی کمڑی والے آج بھی ہو بچی میری اکھان دے سامنے بابا بابا کر دیا جاندی میری رات دینین اٹھ گئی اے میرے دین آنا چین اٹھ گیا آئے کمڑی والے آج دو بچی نے بیکھے آئے اینوں تے ترساندہ کوئی نہیں آسمان والموگر کیاندی ہے یا اللہ اینوں تے ترساندہ کوئی نہیں پر میں سنی آئے ایک تیرا نبی آنا اے جنا کے دھیانو سینے لڑا اے یا اللہ اپنے نبی نو جلدی بیج دے دیاں مرچلیاں نے سیاپا بھی رو رہے نے اللہ دے محبوب علیہ السلام بھی رو رہے نے حضور تھی ساری داڑی گلی ہو گئی حضور علیہ السلام روئی جا رہے سیاپا نے عز کی دیکھ دائیا چپکا جا کیوں پیا نبی نو روانا اے جناب والا جدوئے نگال کی تھی نبی پاک نے فرمایا دایا فیروس بیٹی داوا کیا سنا جڑی محمد یوڈی کا کر دی ٹور گئی ٹور گئی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی دے اندر جا رہے حضور علیہ السلام نے ایک بڑا سونہ نوجوان ویکھیا جس میں سونہ نوجوان ویکھیا اللہ تبارکو تعالیٰ دی بارگاچہ عرض کی تھی یا اللہ اے ایڈہ سونہ بنائی تھی انہوں جانمت سٹھنا انہوں محمد غلامی اتا کر انہوں میں جنت دا وارث بنا دے میں راتی حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی تی صبح اوئی نوجوان حضور علیہ السلام دے قدم اچھ بیٹھا ہویا عرض کرتا ہے کمری والیہ میں نے او دین سناؤ جڑا راب کو لے کیا ہے حضور علیہ السلام نے انہوں دعوت دیتی جس میں دعوت دیتینا تکہ اندر کمری والیہ کلمہ تے پڑھ لما پر میرے گناہ ایڈے زیادہ نے تیرے راب نے معاف نہیں کرنے حضور علیہ السلام نے فرمایا راب نے ایگریمنٹ ہے کوئی کڑا بھی گناہ گار ہو جائے گناہ کلمہ پڑھ لے گا میں سارے ہی معاف کلمہ ہوں ہون جنابے والا جس میں لے اس بندے نے انہا سنیا اونا کیا کمری والیا گناہ یہاں سے نجدہ راب نے معاف نہیں کرنے حضرت جبلیلی امین آگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھے جتنے بھی گناہ نے ادھے جتنے بھی گناہ نے انہوں کوئے کہ تیرے سارے ہی معاف ہو جانگے تو پریشان نہ ہو کلمہ پڑھ لے ہون جنابے والا جنہوں حضرت جبلیلی امین نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے معاف ہو جانگے تو دستے صحیح گناہ کیتا کی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھے وڈھے گناہ گارا کہ میں اپنے قبیلے دیا ستر بچیاں زندہ ہی دفن کر چھڑیاں زندہ دفن کر چھڑیاں جسول انہی گل کی تھی حضور علیہ السلام دی اکھاں چانہ آنسو آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑا ظلم کی تھی لیکن جا اللہ دی طرف و بشارتی تینوں ماف تینوں ماف کی تھی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتھے ماف ہو جائے گا لیکن ایتھے باوجود بھی ایک ایسا گناہ جڑا تیرے رب نے ماف نہیں کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا اوہ کڑا گناہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا گناہ حضور میں تجارت باستے جارہا سا میں دو تین سال لگ جانے سا میری بیوی آملا سی عرب دے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جڑا بیٹی رہا اچھا سمجھ دا ہوئے تو میں دور جا رہا تھا حضور میں اپنی بیوی انہوں آکھا کہ اگر بیٹا ہوئے تو رکھ لیں بیٹی ہوئے تھی انہوں زندہ ہی درگور کر دیں اگر تو میری گل نہ ملی تو میں آ کے تینوں بھی مار چھڑنگا حضور میں بڑے سالہ باد جس میں لے اپنے کاردے اندر آیا تو میں آ کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ جس میں لے کھٹ کھٹ آیا تو اندروں ایک بڑی سونی جی بیٹی انہیں آ کے دروازہ کھولے آ تو میں آ کے تو کونے تھی تینوں اپنے باپ بڑے ناز ہندے بڑے آج ہی بھی سہی گالے سہی راتی دیر بعد کار جاؤ نا تو پتر سو جاندے نے تیہیو کہندی اببا جی میں دروازہ کھولنی میں پہ یونیاں آج بھی جنابے والا اوئی اٹھ کے دروازہ بھی کھول دیا نے روٹی بھی دین دیا نے ہون جس میں لے میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک بڑی خوبصورت دی بچی اوہ دائیا قلبی اتنا خوبصورت سی کہ عرب دیا عورتان دروازہ دے پچھے چھپ کے اوہ دے زیارت واسطے کھڑے رہن دے سن اور اوہ اپنے اتھے چیرے دے اتھے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت میرے فتنے دے اندر مبدلہ نہ ہو جائے جتو حضور علیہ السلام نے اس نوجوان ہوئے کہا اتنا پیارا لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آج تو بعد جبرائیل جتو بھی میرے نبی کو تو وہی لے کے جانی ہے دائیا قلبی دی صورت لے کے جانی ہے یہ اللہ وجہ کی یہ اللہ نے فرمایا کہ جڑا ساڑھے یار نو سونا لگ دے وہ عسان نو سونا لگ دے کیونکہ ساڑھے یار نو سونا لگ دے لہذا تو وہ دی صورت جائیں گا ساڑھے یار دی جن تھندک پہنچے گی اتنا خوبصورت تی جڑا آ پہ دن سونا ہے وہ دی اولاد بھی دیو دیتی جانی ہے کہنے لگا قبلی والیا میں آکے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جس میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا بچی آئی بچی پوچھ دیئے تو کون بچی سمجھ گئی میرا باپ آگیا میرا عرض کی تی قبلی والیا جس میں بچی لوں میں آکیا میں سگردہ مالک آیا بچی سمجھ گئی میرا باپ آگیا بچی نے میری لتا نو گھٹ کے پھڑ دیا عرض کی تی بابا کتھے ٹر گیا سے میں دے تیریاں راما بیخ دی رہیاں جس میں لوگا دے باپ اپنے پترانو پیار کر دے رہنے بابا بابا دیاں زال مازان لگان دی رہیاں گملی والیا جس میں نے پتا چلے آئے میری بیٹی میں انہوں دھکا مار کے اپنی بیوی کل ٹر گیا میں آکھ آئے کی دی بیٹی میری بیوی بیوی میرے قدمہ چھ ڈگ پئی عرض کی دی دادایاں انہوں ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے ویدائیاں میں بڑی مشکلانا لپا لی میں نو بڑی پیاری لگ دی ڈیا کہنے لگا بچی ڈی پیاری میرے خون نے کھولا ماریاں میرا دل کی رمینو سینے نال لالے نا پر میرے دل دے اندر خیال آیا لوگ آنکھنا اپنی نو سینے نال لائی ساڑھیاں تفن کرتا رہا ہوئے میں بچی نو لے کے جنگل والے ٹرپے آواں بچے بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں میرے نال گلنا کر دی کہنے لیا باجی میں نو کھلونے لے کے دین لگے میں نو نان کے لے کے جان لگے میں نو سیر کران لے کے جان لگے کم لیوانیاں میں آدھی گلدہ جوابی دیندہ کوئی نہیں میں جنگل جا کے انہوں دوپے بٹھا کے انہوں دی قبر گھوڑن لگ پے آواں جس ویلے میں نو پسینہ دائے بچی آ کے میرا پسینہ ساب کر دی کم لیوانیاں میں نو پانی پیلان دی نال لیاں دی ابا جی بڑے سانہ جے تھکے آئے آجو گھر جا کے آرام کر لینے باقی کا مکال کر لواں گے کم لیوانیاں میں آدھی گلدہ جواب دیندہ کوئی نہیں سونیاں میں بچی دی قبر گھر لگ پے آواں جس ویلے قبر تیار ہو گئی بچی میرا پسینہ ساب کرنواست میرے کو لائیے میں انہوں تکہ قبر دیندر مارے آئے آدھی آچی خانی کل گئی آنے کہن لگی ابا جے میری صورت اچھی نہیں لگی میں کدھی سامنے نہیں آوا گی ابا جی کدھی کپڑے بھی نہیں مانگا گی ابا جی کدھی کھانا بھی نہیں مانگا گی اپنے مادے پچھے اپنے ساری زندگی گزار دے مانگی دیاں والے آجویں کلے جا پھٹ جاند آئے ارد کی تھی کمڑی والے آج او بچی میری اکھان دے سامنے بابا بابا کر دیاں جاندی میری رات دینین اٹھ گئی میرے دین آدھا چین اٹھ گئی آئے کمڑی والے آج دو بچی نے بیکھے آئے اینوں تے ترساندہ کوئی نہیں آسمان والا موگر کیاں دیئے یا اللہ اینوں تے ترساندہ کوئی نہیں پر میں سنیا اے ایک تیرہ نبی آنا اے جنہ آگے تھی آنوں سینے لڑا اے یا اللہ اپنے نبی نو جلدی بیج دے دیاں مر چلیاں نے سیابا بھی رو رہے نے اللہ دے معبوب علیہ السلام بھی رو رہے نے حضور تھی ساری داڑی گلی ہو گئی حضور علیہ السلام روئی جا رہے سیابا نے عد کی دیکھ دائیا چھپ کار جا کیوں پیا نبی نو روانا اے جناب والا جی دوئے نگال کی تھی نبی پاک نے فرمایا دایا فیروس بیٹی دا واقعہ سنا جڑی محمدی اوڈی کا کر دی ٹور گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا دایا بڑا ظلم کر چھڑیے وہ چیخہ مار دی رہی ہے تیرے سامنے پھر بھی تو انہوں زندہ دفن کر دیتا ہے پر تیرے نل زبان کی تھی محمدی اربی نے کہ اگر کلمہ پڑ جائیں گا تو اللہ سارے گناہ کے لئے معاف کر دے گا جاتے انہوں اللہ نے ایدی بھی توبہ کر دی یا تھی اللہ نے قبول کر دی اوہ یارو جیڑا بھی اس رابدی بارگا چاہ گیا جیڑا ستر بچیاں دفن کر کے آ گیا جیڑا اپنے بیٹی نو زندہ دفن کر کے آ گیا اللہ نے فرمایا جی آ گیا تھے جا پھر ایوی گناہ معافی تیارو جی اوہ دے گناہ معاف ہو سکتے نہیں تیسے تسی بھی رابدے بندی ہو ایک کوری اللہ دی بارگا چاہ سچے دل نہ لاؤ اللہ تبارک و تعالی سارے امام فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی کو دعا ہے جو کیا سنے اسم جندی عمل دی توفیق عطا فرمائے واقع دعوانان الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی سارے امام فرمائے